السلام علیکم میں نے زیادہ اکپالا وان ایلائن ریزرویشن آن ایس پی روٹن ایم بی سی میں آپ لوگا ویلکم کرتا ہوں اس سے پچھلی ریکارڈنگ میں میں نے ٹیمپلیٹ امیلیمنٹ کرنا سکھایا تھا جس میں میں نے ایڈمی کا ٹیمپلیٹ اور اس سے پہلے میں نے انٹیٹیز بنا نے آپ کو سکھایا دیئے تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھئے تو ان ویڈیوز کو دیکھ لیں اگر آپ پلیلیس میں جاتے ہیں تو ایلائن ریزرویشن کی ویب سائٹ آن ایس پی روٹن ایم بی سی میں اس پلیلیس پہ اگر آپ آتے ہیں تو اس کی پہلی ریکارڈنگ میں میں نے جو ہے وہ انٹیٹیز بنانے آپ کو سکھائی دیئے ایازمیہ کو دکھاتا ہوں پہلی میں انٹیٹیز بنانے سکھائی دیئے اور اسی طرح سے دوسرے میں ٹیمپلیٹ ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا اور تیسرے میں ہم نے جو ہے ویو کا ٹیمپلیٹ امپلیمنٹ کیا تھا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا پھر اس کے بعد فردر ہم آج اس ریکارڈنگ میں میں ایڈمی ٹیمپلیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گا تو کچھ چینجنگ میں نے کی ہے انٹیٹیز کے اندر میں پہلے وہ آپ سے ڈسکس کر لوں اگر آپ میچ کرنا چاہے آپ نے انٹیٹیز کے ساتھ تو اس کو دیکھ لیجئے گا اور جو چینجنگ ہے آپ اس کو چینج کر لیں اس کو تو جسے ایڈمین کے ٹیمپلیٹ لاغن کے لیے میں نے اس میں دوسرے لاغن بنایا تھے ایڈمین لاغن بھی منائے اور یوزر لاغن بھی منائے تو خیر یہ تو یہ سہم ہی ہے ایڈمین لاغن بھی میرا وہی ہے جو میں نے پہلے اپنے انٹیٹیز میں سکھایا تھا اور اسی طرح سے یوزر اکاؤن پر آپ آتے ہیں تو یوزر اکاؤن میں کچھ چیزیں چینج کی ہیں اس کو آپ دیکھ لیں اور اپنے انٹیٹیز پر چینجن کر لیں تو یوزر اکاؤنٹ میں یوزر آئی ڈی پہلے بھی تھی پھر یہاں سے میں نے یوزر کا نام بھی لے لیا فرس نیم اور اسی طرح لاس نیم بھی لے لیا اور اسی طرح یوزر کی ایمیل آئی ڈی بھی ہم جہاں سے گیٹ کر لیں گے پھر یوزر نیم یا تو یوزر کا نیم آ جا گا لیکن یہاں پہ جو لوگ ان ہوگا اسی طرح یوزر نیم کے لئے میں نے انٹیٹیز بنائی ہے اور اس کے پاسفرٹ کے لئے انٹیٹیز بنائی ہے پھر اسی طرح سے فان نمبر کے لئے جو بھی انٹیٹیز بنائی ہے اور نائیسی نمبر کے لئے بھی ہمیں اس میں میں نے ریگولیر ایکسپریشنی کھی ہے کہ میں میں واقع کمی انٹیٹی نمبر हمارے پر ہمارے پر تیرہ ڈیجٹس میں ہوتا ہے میں یہاں پہ 13 ڈیجٹس میں وہ میکسیم دیا ہے اس سے کم یا زیادہ وہ accept نہیں کرے گا اس سے فون نمبر میں معلوم ہے کہ 11 ڈیجٹس کا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ 11 ڈیجٹس رکھا ہے اور نمبرز یہ ہیں 0 سے 9 نمبرز میں بھی 0 سے 9 نمبرز یعنی زبادہ کوئی الفہ بیٹ بھی اس پر علاؤ نہیں ہوگا ایکسپ نہیں کرے گا اور یہاں پہ بھی نمبر میں یہ نمبر علاؤ کرے گا اور وہ بھی 11 ڈیجٹس کا نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ میں نے ایج کے لیے بھی دیئے اس سے منیم ایٹین اور میکسیم اون فیبٹی تک کی ہے جو ہے وہ لکھ سکتا ہے لیکن نہ اس سے کم ہوں گا نہ اس سے زیادہ اس کو ایکسپ کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے یوزر اکاؤن کے نام سے جو ٹیبل انٹیٹیس بنائی ہے اس میں جو ہے وہ جو چھنے نہیں آگر آپ سمجھتے ہیں اس میں نہیں ہے تو کلنٹ سننگ اسی طرح سے ایروپلین انفو ہے وہ ساہم وہی چیز ہے یہاں پہ اسی ورچول کر کے جو ہے وہ ٹکٹ ریزرویشن کے نام سے جو ہمارا ٹیبل ہے اس کو میں نے یہاں پہ شیئر کیا ہے اس میں بھی یہ چینجی کا آپ کو دیکھ لیں اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہو اس میں چینج کر لیں اور اس طرح فلائٹ بوکنگ کی جو انٹیٹیس بنائی ہے اس میں بھی جو ہے وہ سب چیزیں لے گے یہاں کچھ چینجی کی ہے کہ کسٹمر نیم ہو گیا کسٹمر کے ایڈریس بھی میں نے یہاں لے لیا فلائٹ بوکنگ میں کسٹمر کے ایمیل ایڈریس بھی آ گیا اور اسی طرح کے اس کی سیٹس سے ہو گیا فون نمبر ہو گیا اور اس سے نمبر وہ میں نے لے لیا اور یہاں سے اس کی ریزیڈنشل آئیڈی جو ہے وہ جو وہاں سے میں نے ٹکٹ ریزرویشن ٹیبل سے جو اس کو شیئر کر دیا اور یہاں پہ فوراں کی بنا دی ریزرویشن آئیڈی جو پریمری کیے یہاں پہ اس کو فوراں کی دے دیا تاکہ جب ہم اس کی انٹریس کرنے آئیں گے تو ہمیں یہاں پر اس کی آئی ڈی مل جائے گی ریزرویشن آئی ڈی مل جائے گی اسی طرح کیسے یہاں پر جو ہے ایک ٹیبل ہے ریزرویشن ٹیبل کا اس میں بھی دیکھ لیا ہے کہ کوئی چینجگ اگر آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس سے ساب سے چینج کر لیں اگر آپ سام ٹو سام یہی اپلیکشن بنانا چاہتے ہیں تو دین آپ یہ سب چینجگ کریں لیکن اگر آپ اپنے مائنڈ کے ساب سے کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے ساب سے چینجگیں بنائیں تقریبا سام پوئی پرانویلی انٹیٹیز ہی ہے تھوڑی بہت میں نے چینجگ کیے تو اسے ساب سے آپ اپنے انٹیٹیز کو بھی اپ ڈیٹ کر لیں اگر آپ میرے ساتھ ساتھ بلکو سام ٹو سام یہی اپلیکشن بنانا چاہیں گے تو دین اس کو دیکھ لیں تو یہ کوئی میں اتنی بڑی اپلیکشن پہلے بتا دیتنی بڑی اپلیکشن ہی بنا رہا ہوں یہ بیسکلی اس طرح کی ہوگی کہ ایڈمن جو ہے وہ ایروپلین بھی اٹھ کرے گا اس کی فلائٹ بھی اٹھ کرے گا اور دیکھ بھی سکے گا اسٹوڈنٹ لیول پر ہے اور اس کے بعد جو ہے یوزر جب آئے گا تو اس کو وہی فلائٹ ملے گی وہی فلائٹ کا شیڈول ملے گا وہاں سے وہ بک کرے گا اپنی انفرمیشن ڈالے گا اور وہ ٹکٹ اس کی بک ہو جائے گی تو یہ سب چیزیں اس اپلیکشن میں کبر ہو جائے گی اس کے بعد فردر اگر آپ کے کوئی ریکوائرمنٹ آئی تو دینو اس کے ساب سے جو ہے میں اس میں محصید اس کو آپکریٹ کر سکتا ہوں آپ کی کہنے پہ اس کو آپکریٹ کر دیں گا لیکن پھر وقت وہ ایک سٹوڈنٹ لیول پر تاکہ آپ کو ایمی سی میں کس طرح کام ہوتا ہے کس طریقے سے ہم ایک انیشل ریکوائرمنٹ بھولی کر سکتے ہیں تو اس کے اپنی آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا لیکن یہ اپلیکشن میں تقریباً کمپلیٹ ہی ہوگی اس میں ایڈمن پینل سے لے کے اور یوزر پینل پر جائے گے فلائٹ بوکنگ اور پر بوکنگ کرنے کے بعد اس کی سیڈز وغیرہ یہ سب چیزیں اس شردہ لیس میں کور ہو جائیں گی تو یہ میں انٹیٹیز آپ کو سچ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں تو اگر آپ اپنی جو اس ساب سے جو پہلے چیننگ ہوئی ہوئی ہے یا اس میں کچھ اور کورم میں نے کچھ اگر چینج کیا ہے تو یہاں سے آپ کو اپگریٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آجاتے ہیں میں نے last class میں جو admin layout implement کیا تھا تو یہ وہی ہے اس میں نے کوئی چینجنگ نہیں کیا admin کے layout بس ہی موجود ہے جو آئے گا میں سردنگر کیا کوئی دکھاتا ہوں تو last class میں جیسے میں نے اچھا user page through change کیا ہے user page میں سلائیڈ ہوگا رکوٹا دیا ہے تو direct by default میں نے اسٹارٹ اپ پیج میں user کا پیج لیا ہے تو user کا پیج رنن ہوگا جس میں جو ہے وہ ابھی اس میں مزید کام کروں گا تو دن وہ یہ ہے میں نے user کے جو layout اس پہ implement کیا گیا میں نے simple ایک picture جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ user layout کے اوپر میں نے پاس کر دیا ہے اور اس میں جو ہے یہاں پہ ہماری render body کا جو tag لگا ہے ہمارے view اس جگہ پہ display ہوں گے تو اس کا header بھی پاس کر دیا ہے اور اس کا footer بھی پاس کر دیا ہے آپ کسی بھی picture سے template میسے جو ہے وہ اوپر ہیڈر کا portion لے کے اس کو layout پیچ پہ لگا لے اور footer کا پیچ سیشن لگا کے اس کو render body کے بعد والے tab میں لگا دیں تو اس طرح سے آپ کا template کریٹ ہو جائے گا نہ مشکل نہیں یہ آسان کام ہے اور admin کے لئے جو میں نے last class میں ان کو کرایا تھا ایسے ہی کرنا ہے کہ admin کا جو ہے میں نے glans کا template implement کیا تھا یہ وہی application ہے ایروپلین ہے ایروپلین ایڈ کر سکتا ہے view کو دیکھ سکتا ہے فلائٹ ایڈ کرے گا فلائٹ کو دیکھے گا اور یوزر کی information جو یوزر ماں پاس کرے گا ریزرویشن کرنے کے لئے تو وہ اس کی information یہاں بس کو باز مل جائے گی تو آج کے اس recording میں میں admin panel کو final کروں گا اور اس کے بعد پھر next recording میں جو ہے میں انشاءالتر کل کوش کر کے final کر دوں گا اس application کو اور کل یوزر پینل کو میں final کروں گا تو ابھی میں اس continuous چلے گی training جس میں میں admin panel کو final کروں گا ٹھیک ہے جی تو start کرتا ہے اب دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ entities بنائی ہے اور اس entities کے اندر میں نے یہاں پہ flight booking BA اور اس طرح ایروپلین کی information جس میں ایروپلین ایڈ کریں گے تو مجھے اس ایروپلین کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ میں ایروپلین کو ایڈ کریں گے ایروپلین جب ایڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد فلائٹ بکنگ پہ آئیں گے اور فلائٹ بکنگ پہ آئیں گے اور فلائٹ بکنگ کے اندر اس ہی ایروپلین کو ہم لیتے ہوئے اور اس کی فلائٹ ایک بک کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیپ ہوگا وہ لگن بھی کرنا ہوگا ایڈمن کو لگن بھی کرائیں گے اور اس کے بعد پلکہ starting ایڈمن لوگن سے شکر لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس جو ایڈمن کیا ہے لاغن کے نام سے جو ہماری انٹیٹیز ہے اس کے ذریعے سے میں لاغن بنانا چاہتا ہوں تو ایڈمن کنٹرولر میں نے جو بنایا بھائے اسی بھی ہم کام کریں گے میں یہاں سے کوٹ میں نے کیا تھا لیکن اس کو میں دوبارہ سے اس کو ریوپل کر دیتا ہوں اور آپ کے سامنے دوبارہ سے اس کو کوٹ کم کرتے ہیں جب ہم لاغن کا پیج بنانے جاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ ہم ہمیں دو مہتر بنانے پڑتا ہے ایک ہوتا ہے http get اور ایک ہوتا ہے http post get کا مہتر جب فرس ٹیم جیسے میں یہ کنٹرولر کا نام میں لیتا ہوں اور اس کے اندر مجھے ویو کا نام لوں گا تو میرے پاس ایک پیج کھلے گا وہ بیسکلی جو get کا مہتر ہوتا ہے جسے ہم کچھ بھی نہیں لکھتا ہی یا اگر لکھنا چاہے تو http get ہم لکھ سکتے ہیں یا نہ لکھیں تو بائی ڈیفول وہ http get ہوتا ہے تو جب میں اس کو پاس کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرس ٹیم آتا ہے یہ فرس ٹیم پیج شو ہوگا تو فرس ٹیم پیج شو ہوگا تو آپ سیمبل یہاں بھی اپنے کا ریٹن بیو کر دیتے ہیں تو اس کے مطلب فرس ٹیم اسی ورسی آپ کو جو ہے وہ ڈسپلی کرے گا اس پیج کا پھر جب ہم ہم کام کرتے ہیں اور کام کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ نے یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اور میں دوبارہ سے کروں گا تاکہ آپ کو سب پتہ دلے ہوئی کیسے کام کرتے ہیں پھر جب دوسری ٹائم سیکنڈ ٹائم جو ہم اسے یوزر نیم لکھیں گے پاسورٹ لکھیں گے پھر جب ہم لاؤگن کا بیٹن پرس کریں گے تو پھر ڈیٹی بی پوست کا مطلب یہ ہمارا ڈیٹا بیس سکا ایکسس کرتا ہے یعنی ڈیٹا بیس سک جائے گا اس کا نمو جو ٹیبل پہ جائے گا اور اس ٹیبل سے جائے گا یوزر ای ڈی پاسورٹ کو میچ کر دے گا کیا ہے یہ جو لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے اگر صحیح ہے تو جو کنڈیشن لگائی ہوگی اس پہ ایکشن ہو جائے گا اور اگر راؤں گے تو کوئی وہاں پہ میسیج بھی پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں اب دیکھے سب سے پہلے اپنے ترسلی تک کیا ترسلی حول کر دے گا کوئی کیا ہے یا آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں وہاں ہیرے پاس ایک کلاس کے دی بے سکتے ہیں جسو یہ کلاس کو دی بے سکتے ہیں انہے کلاس کے دی بے سکتے ہیں وہ کلاس ہوتی ہے وہ باسکلے ہمیں ڈیٹا بیس تک ایکسیس کرتے ہیں گاہر بن جاتی ہے گاہر بن جاتی ہے گیٹاکس لیے یہاں پر ہمیں کلاس کا نام دیا ہے تو اس کلاس کا نام ہوتا ہے یا دو طریقہ ہوتا ہے یا اس کلاس کا نام ہوتا ہے یا پھر ہم کوئی بھی اور نام رکھ لیں اور اس کے بھی کنسٹرکٹر میں جا کے بیس کے کی ورڈ کے ذریعے سے آپ یہاں جو بھی نام دیں گے اس کا مطلب ہے یا آپ اپنی کنکشن اسٹرنگ کا نام آپ یہاں پر اپنے پاس کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات جو ہماری یہ لیئر بن جاتی تو اسم بطل ہے اب مجھے ڈیٹا بیس کے ٹیبل تک ایکسس کرنا ہے چاہاہااااا وہ انسٹ کے لئے ہو چاہاہاا اپ ڈیٹ کے لئے ہو چاہاہاے ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے ہو یا ریکارڈ کو دیکھنے کے لئے ہو ان سب پر بس کے لئے مجھے اس کلاس کا ضرورت پڑے گی یہی مجھے ڈیٹا بیس کے ٹیبل تک لے جا سکتی ہے اس کے علاوہ ہم ڈیٹا بیس کے ٹیبل تک ایکسس نہیں کر سکتے ہیں ایمی سی کے ایک طرح ارکی ٹیکچر ہے اس کے مطابق تو اور ہم کیا کریں گے یہاں پر آکے سب سے پہلے آکے میں اس کلاس کا اوبجیک بناوں گا اس کلاس کا اوبجیک بنانے سے پہلے مجھے لائبریری کل کرنی پڑی گا اب دیکھیں یہاں دیکھیں کہ اب یہ کلاس ہے ہمارے پاس یہ کلاس ہماری بنی ہے موڈلز کے اندر تو موڈلز کے اندر بنیئے و میں کام کر رہا ہوں کلوڈر کے اندر میرا اردبتی کلوڈر کے اندر vídeo تو معلیک منتفل کی موڈلزب connection وہ لئے موڈلز میں موڈلز کی موڈلز کی علیہ ح dispute موڈلز کیں معلیک میرےing des Miss Matters میرے اٹھیں خاصلی میں لائبریری کی بگور13 کی موڈلز کلاء چاہتے ہیں چاہتا ہوں بگؤں آپ 유د چاہتے ہیں تو موڈرس کے لائبرری کو کول کرنے کے طرق ہے وہ کہ میرا اپلیکشن کا نام ہے arsyz تو میں یہاں کیا کروں گا میں یوزنگ کا کی وڈ لگا کر arsyz لکھوں گا میری اپلیکشن کا نام ہے وہ اسی نام سے ہماری لائبریدی بنی ہوئی ہے دیکھیں یہ دیکھیں لائبریدی ہماری arsyz کے نام سے بنی ہوئی ہے ہم چاہے تو چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن جب ہم کوئی بھی اپلیکشن کو نام دیتے ہیں ہے تو وہ پوری ریباری اس نام سے بناتا ہے لیکن ساتھ میں ایک کنٹولر کے لیے .controller لگا لیتا ہے اور میں یہاں بی آگے موڈلس کا دیکھوں گا تو موڈلس کے لیے آگے وہ موڈلس لگائی出去 تو یہاں بیان دیکھیں ایر ایس ڈوٹ موڈلس اور یہاں بیان دیکھتا ہوں تو ایر ایس ڈوٹ کنٹولر مطلب ہے بنوڈلس کنٹولر الگ لیبرری ہے رہنی ایک کنٹولر اس نے مائ Ensئل � کے، اننا اس نبیہ خوش رکھاتے ہیں۔ کرنے اور اس قانونٹکس میں اسے ٹرح کلاس کو اس پر کلاس کر سکتا ہے۔ کلاسس کلازن کانٹوکسے ہیں اس کلاز کے آمد کو موجود کرتا ہوں اوپ جیسے کیا آب درhui موجود ا決ALK حمد اور بنیاروگرانو Budgets اگر میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر ایڈو لگنگ کے اندر ایڈی 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 ایڈ نیم اور پاسفورد یہ تین انٹیٹیز بنی ہوئی ہیں ان سب کے ساتھ ایڈو لگاوا تو میں اس انٹیٹیز کو ہی یوز کروں نا تاکہ ایڈو لگنے کے لیے دیٹا کرنے کے لیے روکنے کے لیے اور دیٹا کو فیچ کروانے کے لیے دیٹا بیس تک ایکسس کرنے کے لیے ان سب پرپس کے لیے مجھے گئی ایڈو لگنے کے لیے کہ آپ نے یہاں پر جو پوست کا میتھڑ ہے اس پوست کے میتھڑ میں آپ نے اپنی اس انٹیٹیز کو کول کرنا ہے جو میں نے یہاں پر بنای تھی یعنی ایڈو لگن کے نام سے اور اس کا اوبجیک بنا لیں گے کسی بھی نام سے اس نے ایل کے نام سے اس کا اوبجیک بنا دیا اب میں لگنے کی کوڑ کرنا جاتا ہوں میں پہلے کئی دفعہ کرا چکا ہوں اچھا اگر دیکھ آپ یہاں پر جو میں نے انٹیٹیٹیز بنای تھی اس وقت اس میں یہ کیا تھا کہ ایڈمن کے لئے میں نے ایڈمن کے لگن کے لئے الگ انٹیٹیز بنائی ہے اور یوزر کے لگن کے لئے الگ انٹیٹیز بنائی ہے نا تو اسے مطلب ہے ایڈمن کے الگ لگن ہوگا یوزر کا الگ ہوگا لیکن اگر ہم ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ آئسکین پالر کی اپلیگیشن میں کیا تھا اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آئسکین پالر کی اپلیگیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے میں ایک ساتھ ایڈمین اور یوزر کو ایک ساتھ لاغن کر رہا تھا اس کی پالورا میں نمبر فور کی ہے جہاں میں نے ایڈمین اور یوزر کو ایک ہی انٹیٹی سے لاغن کر رہا تھا اگر آپ ایک ساتھ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لئے اس ویڈیو کو وزید کریں اور اس میں جیسے میں نے ٹائپ رکھی تھی یوزر ٹائپ یوزر ٹائپ کو میچ کر کے اور اس میں ایڈمین ہے تو ایڈمین والا پیج کھلوا دیا تھا لیکن جو کہ یہاں پر انٹیٹی میں بنا چکا ہوں تو پھر میں جہاں پر ایلہگر اگر آپ کی چوائس ہے جیسے آپ چاہتے ہیں تو میں ایڈمن کو لگن کرنا چاہتا ہوں ایڈمن کو لگن کرنے کے لیے ہم مرحبا ہے کہ ایڈمن کو لگن کرنے کے لیے ہم میں کیا کرنا ہے کہ سرسوہ نے قوڈ لکھنا ہے میں نے وارٹ لیا کسی بھی نامتے کبویری پل لے لیا اب اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ اپنا جو لیئر کی جو اپنے اوبجیکٹ ہے سی کا اس کو میں یوز کروں گا میں لگوں گا سی ڈاٹ اچھا اب یہاں پہ جب میں ریکھتا ہوں ڈی بی کانٹیکس والی کلاس کے اندر تو کانٹیکس سی ایس والی جی کلاس میں تو یہاں میں نے ایڈمن لاغن کی کلاس کا نام دیا ہوئی ایڈمن لاغنس ایس لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب مجھے دیٹا بیس کے ٹیبل تک ایکسس کرنا ہے تو مجھے اس نام کی ضرورت ہے جو میں نے یہاں دیا ہوئی ہے یعنی اس لیئر کو یہ نام دیا ہوئی ہے ایڈمن لاغنس ایس کا نام دے گا ڈی بی سیٹ کے میتر کے تھو تو میں کیا کروں گا یہاں پر آکے میں لکھوں گا سی ڈاٹ مجھے ملے گا ایڈمن لاغنس ڈیریکلی مجھے ماتر لے جائے گا پھر اس کے ساتھ اگر میں ویر کے کلاس دگانا چاہتا ہوں تو میں نے ویر کے کلاس دگایا لاغنگ کے لئے دو طریقے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لیمڈا ایکسپریشن کے تھو جو ہم کر رہے ہیں وہ لیمڈا ایکسپریشن کے تھو ہوگا اس میں یہ کہ ایک لائن کے اندر کی رہی ہوتی ہے اور اسی کے اندر ہم جو ہے وہ یوزر ایڈی پاسفرٹ دونوں کو میچ کر سکتے ہیں اور جو دوسرا طریقہ ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں بھی سیلیکٹ اور فور کا کیورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لوگن کرنے کے لئے وہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فروم اور سیلیکٹ اور کیورڈ یوز کریں گے میں پہلے کرا چکا ہوں تو اس صورت میں آپ کو اے این وائی اینی کے نام سے ایک میتھڈ ہوتا ہے آپ نے اس میتھڈ کو یوز کرنا ہوگا بولین میتھڈ ہے اس کو چیک کرنے کے لئے اس میتھڈ کو یوز کرنا ہوگا اگر آپ یہ طریقہ یوز کرتے ہیں تو پھر ہمیں اینی کا میتھڈ نہیں ملے گا بلکہ یہاں پر آکے ہمیں نل کو چیک کرنا پڑے گا یا پھر ہم کاؤٹ کا مطل لگا کے اس کو ویلو کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیمڈا ایکسپیشن چھوٹا شورٹ کورڈ ہے میں اسی کو یوز کر رہا ہوں اگر آپ کی ریکویسٹ آئیتے میں وہ کورڈ بھی آپ کو سمجھا دوں گا یا یوزر والا جو کام میں وہ اس سے کرلوں گا تو یہاں بھی لیمڈا ایکسپیشن لینے کے لئے آپ نے کوئی بھی ایک ویریبل لینا ہے اور یہ آپ نے لیمڈا ایکسپیشن کا سائن لگا دیا جیسے آپ نے لیمڈا ایکسپیشن کا سائن لگایا تو یہ اے اوبجیکٹ بن گیا ایڈمن لگنز کی کلاس کا تو پھر میں کیا کروں گا میں لکھوں گا اے ڈاٹ اب مجھے میچ کرنا ہے ایڈمن نیم کو ٹھیکھیں جی میچ کرنے کے لئے ڈاٹ ایکولز کا میتھڈ بھی ہوتا ہے ہم ایکولز کا میتھڈ بھی لگا سکتے ہیں اور دو دفعہ ایکول کا سائن بھی لگا سکتے ہیں تو در طریقے موجود ہے اگر ایکولز کا میتھڈ لگانے چاہتے ہیں تو ایکولز لگانے اور اس کے بعد آپ نے میچ کرنے کے لئے پھر آپ نے جو ایڈمن لگن کی انٹیٹیز کا جو اوبجیکٹ بنائے ہوئے ایڈ کا میں اس کو یوز کروں گا میں لکھوں گا ایڈ ڈاٹ اور یہاں پہ ایڈمن نیم سے میچ کروں گا کیونکہ سام سے انٹیٹیز بنی بھی ہے اور میں ساتھ میں پاسورڈ بھی میچ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسی رو کا وہ جوز ایڈ بھی وہی اور پاسورڈ بھی وہی ہو تو پھر آپ یہاں پہ انٹ لگاؤں گے اور پھر ایک کو جوز کروں گے جو کہ اوبجیکٹ ہے آپ کے ایڈمن لگن کی کلاس کا ڈاٹ پاسورڈ یا آپ یہ لکے آرہے ہیں وہ ٹیبل کے کولنم کو لے کر آئے گا اور ڈاٹ ایکول سے لگانا چاہتے ہیں تو ایکول سے لگائیں گے اور اس کو میں میچ کروں گا اپنی انٹیٹیز کے موجود پاسورڈ کی انٹیٹیز کے ساتھ ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد اب مجھے چیک کرنا ہے تو میرے پر یہاں تکیں بہت سارے طریقے ہیں میں یہاں پہ آکے ڈریکلی ڈاٹ ٹو لسٹ بھی یوز کر سکتا ہوں یہ بھی ہمارا ایک کوڈ ہے یہ بھی چل جائے گا کوئیش ہو نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہوتا ہے ٹیبل کے اندر ایک ہی یوزر آئی ڈی اور سیم پاسورڈ والے دو کولم ہوئے تو یہ تو دونوں کو اٹھا کے لئے آئے گا پھر اس سے مطلب آپ دونوں کو اٹھا کے لئے آئے گا تو پھر اگر میں چاہتا ہوں نہیں دونوں کو نہ اٹھا کے لئے بلکہ پہلے والے کو لے کر آجائے تو پھر آپ یہاں پہ ڈاٹ ٹو لسٹ کے جگہ ڈاٹ فرسٹ اور ڈیفالٹ ڈیفالٹ اس سے مطلب اگر ایک سے زیادہ بھی ہیں تو بھی شو نہیں ہے لگے وہ پہلے والے ہی کو لے کر آئے گا جو پہلا اس کو ملے گا وہ اسی کو لے کر آئے گا ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں فرسٹ اور ڈیفالٹ جائے جیوز کرتے ہیں ہم جیوز کر لیں ڈاٹ ٹو لسٹ کر لیں یا سنگل اور ڈیفالٹ بھی گل لیں سنگل اور ڈیفالٹ بھی آپ کو سنوالتا ہے لگے وہ بھی اگر ملٹی پل ہوں گے تو وہاں بھی ایرر دے دے گا تو وہ ٹو لسٹ والے کام کر رہتا ہے لگے فرسٹ اور ڈیفالٹ اب پہلا ہی ریکارڈ لے کر آئے گا میں اس کو جیوز کر لیتا ہوں زیادہ بہتر لیتا ہے اب مجھے چک کرانا ہے کہ یوز آئی ڈی پاسور مچ ہو گیا کی نہیں ہو گیا تو میں لگوں گا ایف ایکس نوٹ ایکول ٹو نل کر کے بھی ہم اس کو چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے اگر ایکس کی ویلو نل نہیں ہے تو دین اس صورت میں اس کے بلوک میں آگا آپ نل کر کے بھی چک کر سکتے ہو اگر آپ جیسے ہم ایڈیو میں کرتے ہیں اس کی ویلو گریٹر تین زیرو یعنی ون رو کمپائل ہو گئی ہے دو رو ٹو رو کمپائل ہو گئی ہے اگر اس طرح کیسے اس کو چک کرنا چاہتے ہیں تو پھر دین اس صورت میں ہم یہاں پہ کرتے ہیں ایکس ڈوٹ کاؤنٹ ڈوٹ کاؤنٹ کا مطلب نہیں ایکس ڈوٹ کاؤنٹ کا مطلب ہم یہاں نہیں مل رہا ایکس ڈوٹ کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے آج صحیح ہے ہم نے ڈوٹ فرسٹ و ڈیفولٹ کیا تھا یہ کاؤنٹ نہیں ملے گا اگر میں ڈوٹ ٹو لسٹ کرتا ہوں تو پھر مجھے یہاں پہ کاؤنٹ کا مطلب بھی ملے گا ٹھیک ہے جی تو خیر میرا مسئلہ تو نل بھی کارا سول کر دے گا تو میں یہاں پہ آکے نلی کو چکل لیتا ہوں اچھا جی پھر اس کے بعد اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرے اگر یوزاری پاس سے مائچ ہو جاتا ہے پھر کیا کر رہے ہیں تو میں لکھوں گا ریٹرن اور پھر اس کے بعد ریڈیریکٹ ٹو ایکشن اور کون سا پیج کھول دے اب میں دیکھوں اسی کے اندر میں نے ایک پیج میتھوڈ بنایا ہے ڈیشپورٹ کے نام سے میں چاہتا ہوں یہی کھول جائے صحیح ہے اسے ہدھا میں یہ ڈیشپورٹ پر لے آیا ہے تو چونکہ یہ میتھوڈ اسی کنٹرولر کے اندر ہی بنا ہوا ہے تو آپ کو سیو میتھوڈ کا نام یہاں دینا ہے اس کے اندر اگر یہ میتھوڈ کسی اور کنٹرولر میں ہوتا پھر ہمیں پہلے کنٹرولر کا نام دینا ہوتا پھر سلیش لگا کے پھر اس کے میتھوڈ کا نام دینا ہوتا تو چونکہ اسی میں بنایا ہے تو ہم اسی کو لے آئیں گے ٹھیک ہے جی اچھا دوسری کنٹرولر اگر نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو کیا کرے اگر میچ نہیں ہوتا تو دین اس صورت میں میں اس کو جو ہے وہ ریٹرن ویو کر دیتا ہوں یعنی اسی پہ اس کو روکے رکھتا ہوں اور میں اس کو ریٹرن ویو پہ لے آتا ہوں اس کو اسی بھی روکے رکھ لیتے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں ایک میسیج بھی پاس کر دیتا ہے تو ہم نے کہا میں ایک ویریبل لے رہتا ہوں ایم کے نام سے اور میں نے میسیج پاس کر دی ہم نے کہا رونگ یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ٹھیک ہے جی تو اسے ادر اگر رونگ ہوگا تو یہ میسیج جو ہے ایم کے ویریبل میں چلا جائے گا اس کا میں ویو پہ ریٹرن لے لوں گا اب یہ بتاتے میں آپ کو اچھا اب جو میں نے ڈیش بورڈ کے نام سے جو میتر بنایا ہے ہمیں اس کا ویو بھی بنانا پڑے گا تو میں آپ کو یہاں سے دکھا رہتا ہوں کہ میں اس کا ویو بناتا ہوں میں اس کا ویو بنایا تھا لیکن میں اس کو پھلا ریمو کرتا ہوں آپ کے سامنے سے دوبارہ بناتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ کیسے ویو ہم اس کا بنائیں گے اچھا اور اسی طریقے سے میں نے ایڈمن لاؤگل کا یہ بھی میں نے ویو اس کو میں ریمو کر دیتا ہوں دیکھیں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا دیکھتا ہوں سا ناست ذائب اس کا ویو شکر اور اس کا دیتا ہوں اور اس کو میں اپنے جو اپنے ایڈمن لی آؤٹ کا جو بنایا تھا یہاں پہ لی آؤٹ پیچ بنایا تھا میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتا ہوں تو پھر یہاں پہ میں ایڈ ویو کروں گا اور تو میں ایمٹی بناوں گا خالی بناوں گا نام ہم کوئی بھی دے سکتے ہیں ایمٹی بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ ایڈمن لی آؤٹ یعنی کہاں پہ ہم نے جو بنایا تھا شیئرڈ کے فلڈر کرنے تھا جیلاس کلاس میں یہ پسکلی سب میں لی آؤٹ میں کرایا ہے آپ کو جا میں نے لی آؤٹ بنایا تھا تو وہی میں نے بھی ریموو بھی کیا ڈیش پورٹ اللہ بھی تو یہ وہی چیز ہے تو ایڈمن لی آؤٹ جو پیچ بنایا ہے میں اس کو اس کا ریفرنس دے دوں گا اور یہاں پہ میں اس کو کسی بھی اپنی ایمٹی سے محش نہیں کروں گا مجھے بلینک ایمٹی کھالی چاہیے تو ہم نے ایمٹی رہن دیا اس کو اور اس کے بعد اپنے ایڈ کے بٹن پرس کر دیا تو آپ کا دیش پورٹ کے نام سے ایمٹی آپ کا ویو کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو یعنی اگر لوگن ہو گیا تو آپ کو ڈیریکلی دیش پورٹ پر لے جائے گا ٹھیک ہے جو اچھا جسی بات اگر یہ اگر لوگن ہو گیا ہے اگر لوگن ہو تو مجھے لوگن کے بھی ویو بنانا ہے اس کے لئے بھی ویو بنانا جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کروں گے رائٹ کلک کروں گے اور آپ نے یہاں پی آگیا ہے ایڈ ویو کیا ہے اور ایڈمن لگن بنا لوں گا میں اور اس کو پھر یہاں پہ ٹیمپلیٹ میں اب دیکھو مجھے کیا چاہیے مجھے یوزر نیم پاسورٹ کے دو ٹیک بوکس چاہیے یعنی لکھاوا بھی یہ یوزر نیم اس کے سامنے جو ہے وہ اپنا ٹیک بوکس آئے پاسورٹ لکھا اس کے سامنے ٹیک بوکس آ جائے اور ایک بڈن چاہیے مجھے تو مجھے یہ بلٹن ٹیمپلیٹ سے یا دیکھیں یا تو آپ خود بناو یا تو آپ خود بناو تو مسئلہ نہیں ہے پھر آپ یہاں پہ امٹی لے لو اور وہاں جا کے اپنے خود ہی کوٹ لگا لو یا تو خود بیو نہ سکتے ہو اگر میرے پاس ابھی ٹائم شورٹ ہے میں خود بیو پہ ٹائم ویسٹنگ کرنا جاتا ہوں تو پھر دین اس صورت میں میں بس ایک چوائس ہے کہ میں یہاں سے کوئی ٹیمپلیٹ لے لوں تو جو مجھے یہاں پہ ٹیمپلیٹ جو سوٹ کرے گا لاغنگ کے لئے وہ کیریئٹ کا کرے گا نہ ڈیلیٹ کرے گا نہ ڈیلیٹ کرے گا نہ ڈیلیٹ بھی رمصہ ڈیلیٹ کیا میں تو سمبل ڈیلیٹ کی کیا ہی ہوتا ہے ایک ڈیلیٹ ٹائم اٹھے الی ڈیلیٹ کرتا ہے مجھے یہ ہیں لے لیٹھ دیلیٹ ڈیلیٹر لے کردے ٹیمپلیٹ ٹائم بھی نہیں جل سکتا اور مٹی ٹائم ٹائم اٹھ بھی نہیں جل سکتا کھر لو STEP Poly 가까 وا сколькоٹ اٹھے her ایڈمن لاؤگن کے نام سے آپ کو اسے درمید کردیتا ہوں چاہتے ہیں کہ میں کوئی 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 ڈیرکل کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی وہاں درمید کتابہ اگر کو اسے درمید پر اجازتا ہے تو آپ کو ایڈمن لاؤگن ہی کو ایڈمن لاؤگن ہی کی ضرورت ہی ہے ایڈمن ایڈی میں نے اکیرامز آن راکھا ہے وہ تو ایڈمن لاؤگن ہے جا بھی شوہ نہیں کرے گا کہ اس کے لئے جانتے ہیں لگا لوں گا تو میں اس کو انچیک کر لیا تو اس کا مطلب مجھے لیا اوٹ پیج نہیں چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے ایڈ کا بٹن پیس کر دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ آپ کا جو ہے کریئٹ کے نام سے یہ ایک کنٹرولر ایک ویو بنا دے گا ٹھیک ہے جی دیکھیں کریئٹ ہو گیا یہ ریڈ مارک آتا ہے اس میں پریشان نہیں ضرورت نہیں ہے آپ کنٹرول شفٹ ب کیا کریں تو یہ آپ کو کمپائل کر دے گا تو یہ ریڈ مارک سے آپ کو ہر ایک ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی جو نے یہاں پہ کیا کریئٹ کے لیے بنایا ہے اس نے وہاں سے موڈل کی کلاس سے لے رہا ہے موڈل کی کلاس سے اس نے وہ ایڈیٹر فورد میں یعنی ٹیک بوس اس نے بنایا ہے اور یہ ڈیریکلی بائند کر دیا ہے جی ڈیٹابیس کے ساتھ ایڈمن نیم کے کولم میں جائے گا جو ویلی میں لکھوں گا کولم میں جائے گا جا گیا کریٹ کے اگلے آگئے میں اس کو اس کو ایک کرنا چاہتا ہوں لیکن میں تو لوگن کے لیے ایک کرنا چاہتا ہوں یہ اس کی ح switches اس لی آوتی کے لیے ہوجود ہے یہ حق کسی کو ہے یہاں پہ یہ ایڈیٹڈ کر رہا ہے پاسورٹ کے لیے بھی ، کہ میں توجہاً اس لیے پاسورٹ کریکٹر اپنا پہ آیا ہے تو حق کسی پہک ستاکی ہے جب آپ نے یہاں پہ آیا ہے پاسورٹ کے کے کام Really Password کا تیمپلیٹ آیا ہے جاتا پہ جو بھی میں لکھوں گا وہ پاسورٹ کریکٹر میں بھی آیا ہے دوسرا جہاں میں کسی میں کیریٹ ہے اس کے لئے میں لاؤگن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جناب اور تیسری چیز یہاں پہ انڈیکس میں لے جانے کیلئے بول رہا ہے تو اس کو میں یہاں پہ کمینٹ کر دیتا ہوں تو سبطلب ہے یہ انڈیکس کا جو لنک آتا ہے وہاں پہ کہ یہ کے ساتھ ایکشن لکھ بیک ٹو لیس لکھا وائے گا اور اسے کلک کر رہے پہ انڈیکس پہ لکھا تو پھر میں اس کو کمینٹ کر دیا سبطلب ہے تو کنٹر شپ بھی کر کے کہ میں اس کو کمپائل کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس کا مطلب ہے یوزر نیم اور پاس ایڈمن نیم اور پاس ایڈمن نیم اور پاسور یہ دو مر پاس آگیا اگر میں اس کو جاتا ہوں ایڈمن نیم نہیں جانا چاہتے ہیں اگر میں اس کو اٹھانا چاہوں تو اٹھا بھی سکتا ہوں میں سیمبل جہاں پہ اس کے جگہ ڈریکلی یوزر نیم لکھ دو وہ لکھا جائے گا ٹیبل بنا لو ٹیبل کے لے آؤٹ دے دو ٹی ڈی کے اندر یوزر نیم لکھ دو سامنے ٹیک بو سے دو تو وہ بھی اسے ہی چل جائے گا مسنا نہیں ہے اصل چیز تو یہ تھی کہ چلو جہاں سے وہ ایڈمن نیم کے انٹریس کا بائن بھی ہو گیا مجھے خود سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور اسی درگے سے یہاں سے کولم لے کر آگیا کولم کے نام لے کر آگیا یہ مجھے فائدہ ہوئا جو ہم نے وہاں پہ کولم لے کر آگیا اس کو لے کر آگیا اگر میں چاہتا ہوں یہاں پہ وہ ایڈمن نیم جو لے کر آ رہا ہے جو ایڈمن نیم جو کولا میں وہ لے کر آ رہا ہے تو وہ اگر مجھے نہیں چاہیے تو یہاں پہ سیمپل جو ہے سیوزر نیم بھی لکھ لو اس کے جگہ پہ پورا اٹا دو سیوزر نیم لکھ دو تو اس کو بھی ایک سپل لے گا کیونکہ یہ تو بیسکلی لیبل ہے اور یہ ٹیک بوکس ہے یعنی یہ آپ کے پاس لیبل ہو گیا لیبل فور یہ لیبل لے کر آ گیا اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے اس لائن کے جگہ اپنے یوزر نیم جو بھی لکھنا چاہے وہ لکھ لیں وہ لکھوا جائے گا اور اسی طریقے سے یہاں پہ یہ ٹیک بوکس ہے یعنی ڈیٹر فور کا جو میتھر ہے وہ ٹیک بوکس لے کر آئے گا آپ نے یہاں پہ پاسیورڈ بوکس بنا لیا اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہ لاغن ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے جی ڈن اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لاغن ہمارے پاس آ جائے گا میں اسے لاغن کر دیتا ہوں جیسے لاغن ہوتا ہے ہمیں ڈیچ پور پر لے جائے گا تو میں پہلے ڈیٹا بیس کے سٹکچر بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ میں نے اس کے اندرے کولم ڈالا ہوا ہے اب دیکھیں میں نے جو ڈیٹا بیس بنایا ہے اس کے نام اندر کا ڈی بی ایر ریزرب کے نام سے میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں تو ڈی بی ایر ریزرب کے نام سے ہمارا ڈیٹا بیس بنایا ہے اور اس کے اندر ایڈمن لوگن کے نام سے جو ہے وہ ٹیبل کریٹ ہوا ہے ہم ڈیٹا بیس پہ آتے ہیں ڈی بی ایر ریزرب کے نام سے ڈیٹا بیس ہے اور اس میں جو ٹیبل پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس ایڈمن لوگن کا ٹیبل ہے تو اس کے اندر ریکارڈ جو ہے وہ میں جس سے محچ ہوگا تو ایڈمن کے لئے نومل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کریٹ آکاؤنٹ کا نام نہیں بناتے بلکہ ایڈمن جو تیزر سنزیٹی ہوتا ہے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ یوزر آئی ڈی پاسورٹ ایک رکھ لیتے ہیں ڈیڈا بیس کے اندر اس کو کہتے ہیں یہ رکھ لو وہ اسی کو یوز کرتا رہتا ہے اور اگر وہ کہتا نہیں مجھے بنا کر دو تو اس کو بنا کر دیتے ہیں اور اگر بنا کر دیتے ہیں تو پھر ہم ایک لوگن کروانے کے بعد پھر اس کے پر آئیٹس ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کا ایڈمن کا اکاؤنٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ڈیریکلی ہم جو ایک ایڈمن کا اکاؤنٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کوئی بھی یوزر ہے وہ اپنے آپ کو ایڈمن بنا کر ایڈمن کا ایڈی کر لے گا تو پھر ایڈمن سے لوگن ہو جائے گا اب پھر آپ دیتا ہوں آئیڈمن میں مجھل دیا تو مجھے اس میں جانا پڑے گا تو ہم نے یہاں پہ slash admin اور admin کے اندر admin login تو اسے وقت اب وہ جب ہم نے view بنایا ہے وہ کھل جائے گا ہمارے سامنے پاسٹ کریکٹر میں view دیکھ لیتے اس کو ہم ہم اس پاسٹر لیمد دوں لیمد دوں ٹائم سٹیم ملے آجا کنٹرولر میں شاید ہم اپنے پس تیک کیا ام نے ایک اے دوت پاسورٹ اٹھول لٹوت پاسورٹ اٹھول لٹوت پاسورٹ اٹھول لٹوت پاسورٹ اٹھول لٹوت پاسورٹ اٹھول ایڈبن نیم اسٹلنگ پاسورٹ میٹھلتا ہے تو پاسورٹ ہمیں دیا بھئی جہاں پہ آجہ پاسورٹ ہمیں ٹائپ تو اس کو دیگئی ہے لیکن کریئٹ کرنے میں اچھا پاسفرڈ 4 آئے گا چونکہ ہم تو ٹیک بوس کے لیے جائے ہیں پاسفرڈ 4 آتا ہے اس کے لیے کمپائل کر دیتا ہوں اگر میں اسی ویو پر ہوں فکر ہوں اسی ویو پر انگیز ہوں یہ مستیک تھی ہے پاسفرڈ نہیں بلکہ پاسفرڈ 4 ٹیک بوکس جو چاہیے ہوتا ہے پاسفور کریکٹر کا ٹیک بوکس وہ پاسفور فور کے تھوڑا تھا دیکھیں کل گیا ایڈمین لاغن ہم میں یہاں پہ آگے میچ کرتا ہوں میں نے کہا ایڈمین اچھا اگر میں رونگ یوز آئی ڈی پاسفور دیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ اس کا میسیج بھی ریٹن کرا لیتا ہوں تاکہ اگر رونگ یوز آئی ڈی پاسفور ہوگی تو میسیج دے دے گا تو ہم نے یہاں جو ایڈمین لاغن کے بیو ہے میں اسی پہ ریٹن دیتا ہوں اور سیمپل میں نے بوڈی کے پاس یہاں دے دے مستہ نہیں ہے پھر ہم نے کہا ایڈ ڈی ریٹ اور ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں ہیڈنگ دے دے ہم نے ایڈ ڈی ریٹ ہم نے کہا ایڈ ڈی ریٹ یو پہ ڈاٹ ایڈ اور ہم نے کہا ایڈ ڈی ریٹ تو کنٹر آ شکر کرسے اور اسے دوبارہ پیل کر دیتا ہوں کہ اگر رونگ یوز آئی ڈی پاسفور ہوگی تو اے ایڈی ریٹ پاسفور ہوگی اور اگر بلکو صحیح ہوگا تو اسے ایڈ آسان میں آکی کر دے گا پھر ہم نے یہاں دا ہے اور اس کے ساتھ جائے گا تو یہ ہے کوشتاو اس کے لئے کا حقہ سکتای ہے میں نے کوئی زیادہ ہی بھی بھی ساتھ جائے گا اس کے لئے خصوص جائے گا اس کے لئے آجنگ ایک بھی مفترض ہے مجھے محسی پاس ہو جائے گا آگے ہمیں پر رونگ جیسر ایڈ اور پاسورٹ اس کا مطلب ہے محسی دی ہو رہا اور اگر میں یہاں پہ پاسورٹ سہی دیتا ہوں میں نے کہا اے دی دیا جو میرے پاسورٹ ہے اور جو میں بٹن پر اس کرتا ہوں اس سے مجھے ڈیش پورٹ پر لے جاتا ہے اچھا منیمم 3 کریکٹر اچھا منیمم 3 کریکٹر سے کیا ہے میں نے اے دی کے جگہ 1 2 3 کر دیا تھا تو یہ ویلیڈیشن لگا ہوا ہے میں نے تیٹیٹس میں نے دی کے جگہ 1 2 3 کر دیا میں نے 3 کریکٹر کی مئنم مارک اس لیے دیٹاپس میں میں اے دی دیا جو آپ نے اس کو ڈا کے 1 2 3 کر دیا تھا میں نے 1 2 3 کردیا لگن کر دیا تو میں نے ڈیش بورٹ پر لے گیا روگن میں بلکل سے کیا لگن کریں اب دیکھیں دیدے لوگن ہو گیا اب جب روکن شکریہ آگے اگر آگے اس بیک خیلی بچ پر لے جائے کیونکہ ہم نے کوئی رسٹیکشن ہی لگائی ہوئی ہے پھر پیشے کرتا ہو پھر بیک پہ لے جائے گا اسے تو بیک کرتا جائے گا بیک پہ آتا جائے گا فاروڈ کرتا جائے گا فاروڈ پہ آتا جائے گا میں چاہتا ہوں ایسا نہیں ہو میں چاہتا ہوں ایسا نہیں ہو اگر وہ بیک کرتا ہے لاغین ہونے کے بعد دوبارہ اس کو لاغین والے پیچ میں نہ لے کر جائے تو پھر آپ اس کے لئے کیا کروگے یہ میں پہلے بھی سکھا چکا ہوں آئیس کے پہلے اپلیکیشن میں سکھا چکا ہوں دوبارہ اس کو جائے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ پہ کیا کرنا ہے آگر یہ لاغین ہو جاتا ہے تو آپ نے پہلے یہاں پہ ایک سیشن کریئٹ کرنا ہے ہم نے کہا سیشن دیا اور سیشن کو ہم نے کوئی بھی نام دے دیا میں نے فرغم یو کے نام سے دیا اور اس کو ویلیو جو ہے میں یہاں پہ ایک سے بھی لے سکتا ہوں ایل سے بھی لے سکتا ہوں تو ایل ڈاٹ اور میں نے ایڈمن نام دے دیا ٹھیک ہے تو جو بھی ایڈمن کا نام ہوگا وہ بیسیکلی یو کے اس سیشن کے ویریبل میں پاس ہو جائے گا تو یہاں پہ آکے میں اس کو چک کر لیتا ہوں اس سیشن کو کہ اگر اف اور میں کہہتا ہوں سیشن اور جو میں نے ابھی سیشن بنایا ہے جس کا میں نام رکھا ہے میں اس کو چک کرتا ہوں اگر نل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب لاغین ہوگا تو دل تو نہیں ہوگا نا اور اگر لاغین نہیں ہوا تو میں اس کوڈ کو کسپ کر کرکا կاں پہ آکے پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے最後 اور اگر نل نہیں ہے تو اس بلوک پہ جائے گا اگر نل ہے تو اس سے مطلب پہ ریٹرن بیو کر دے گا اس سے مطلب پہ اگر وہ نل ہے تو ریٹرن بیو پہ آ جائے گا لیکن اگر وہ دوسری دوقہ بیک کپ ب genuinely Orleans کرے گا تو اس condition پہ آئے گا اور اس کو چیک کرے گا اور اس کو directly dashboard پہ لے جائے گا لیکن جو فرس ٹائم پہ آئے گا اور جب یہاں دیکھئے گا اسسسیشن تو نل لے تو اس طرح میں ریٹن بیو کرے گا اور آپ کو بیو ہی کھول دے گا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں یہاں سے آگے پیچ کھولتا ہوں میں نے کہا سلائش ایڈمن اور ایڈمن کے اندر میں نے یہاں پہ ایڈمن لاغنگ کے پیچ دیا چکے جی اب اگر دیکھیں اب جیسے یہاں تو خیرے پسٹا ہے میں اس لئے بیک کے ورد نہیں کھل رہا اقصر ایڈمن اور پاسفر دیتا ہوں اسے لئے مجھے لے جائے گا دیش بورڈ کے پیچ پر اب جیسے دیش بورڈ کے پیچ پر لے گیا اسے لئے سیشن کی نام جانبی ہے ایڈمن چل گیا ایڈمن چل گیا سرے ایڈمن ٹو پھر ایڈمن چل گیا اسے لئے سیشن کی نام جائے گیا سیشن کی نام پڑھ رہا تک کہتا ہے اگر وہ کھل گیا اب اگر یہاں پہ آکر lá فائد مزید کرنے پہ دیکھیں بٹن پریس کرنے پہ کنڈیشن بنی ہے میں اس کو تکرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے ایڈمن کنٹرولر پہ آگیا ہے نوٹ ایکل ٹو نل تیشن تو اس کا نل نہیں ہے خیر میں اس کو ایلس لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ آگے اس کو ریٹن ویوز کے اندر دیتا ہوں دیکھیں وہ باز اس طرح ہو سکتا ہے اب یہاں انگل کرتے ہیں چاہتا ہم اس کو بریکپینڈ لگا کے بچے کر سکتے ہیں اب آپ کی تصلیح کر سکتے ہیں کہ آیا ہے یہ ہمارا کوڈ ہے وہ بلکل صحیح چل رہا ہے میں نے یہ ایڈمن پاسپرٹ دیا میں نے ایڈمن پاسپرٹ دیا لاغن کر دیا یہ آپ کو ڈیشپورٹ پہ لے جائے گا دیکھیں جی اب اگر یہ بیکپ اپرٹ بیس کرتا ہے تو دیکھیں نہیں لگے گیا یہ آپ کو پچھلے پیچ میں نہیں لگے گیا یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہی پہلا پیج ہے دیکھیں یہاں پہ بند ہو گیا یہی پہلا پیج ہے کیونکہ پچھلے پیچ پہ نہیں لگے جائے گا کیونکہ وہاں پہ آگے کنڈیشن چیک ہو گئی اور جب کنڈیشن جاں ہم نے دی تھی وہ یہ دی تھی کہ اگر یہاں پہ سیشن کریئٹ ہے تو اس صورت میں اس کو ڈیش بورڈ پہ ہی رکھنا تو یہ ڈیش بورڈ پہ ہی اسے رکھاوا ہے ہمارا کوڑی سوڑا بس ہی ہو گیا اچھا اب آجتے ہیں اس کے بعد فردر آگے دوسرے مزید کام کی طرف آتے ہیں اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے ایڈمن کے ثرو مجھے ایڈمن کے ثرو کیا کرنا ہے کہ بیسکلی مجھے یہاں پہ ایروپلین ایڈ کرنا ہے ایڈ کے بٹن پہ اور یہاں پہ ویو بھی کروں گا اور اس میں میں ایڈیٹ بھی دے جاتا ہوں میں اس میں ایڈیٹنگ بھی کر سکو ہوں اور اسے افلائیڈ بھی ایڈ کرتی ہے مجھے ٹھیک ہے یہاں افلائیڈ کو پھر ہمیں ایڈیٹ کا اپشن بھی رکھتا ہے تو یہ دو کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ دو کام بہت سیمبل جس طرح سے ہمیں انٹیٹیز بنائی ہے میں نے انٹیٹیز اسی طرح سے بنایا ہے کہ بہت آسانی سے ہو جائے گا اور بس کولیہ کام کر کر کے، میں ایڈ کنٹرولر کرتا ہوں اس کنٹرولر کروں ساکام اس mäسی طرح کے جو آلید کر لیتا ہوں اور اس کے لئے چاہتا ہے کیسے کے لئے کام کرنے کے ایڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں موڈل کلاس پہ آتا ہوں اور یہاں میں نے انٹیٹیز بنائیتی وہ بنائیتی میں نے ایہروپلین انفو کے نام سے بنائیتی جس میں کہ میں ایہروپلین کسے ایڈ کروں گا تو میں ایرو پلین انفو کی انٹیٹیز لے رہتا ہوں اور یہاں پہ کانٹیکس کلاز میری وہی ہے اور لی آؤٹ پیج کے اندر میں اس کو دیتا ہوں اپنا ایڈمن کا تو ہم نے ویو میں شیڈ پہ آکے ایڈمن لی آؤٹ دے دیا میں اس کو تو ایڈمن کے اندر یہ بنائے گا انٹیٹیز بنائے گا اس کا نام رکھے گا اس کا نام رکھے گا ایرو پلین انفو تو میں اس کو چاہوں تو اس کا نام چینج بھی کر دیتا ہوں میں نے ایک ایرو پلین رکھ دیتا ہوں میں اس کا نام ایرو پلین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے اس کو کریئٹ کر دیا تو ایرو پلین کے نام سے کانٹولر بھی کریٹ ہوگا ساتھ میں اس کے ویوز بھی کریٹ کر دیا اب اس کو ہم اس میں کیسے جائے کہ چینجنگ کرتے ہیں اب وہ دیکھیں گے جیسے میں لاس کلاس پر آپ کو سمجھایا تھا میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا یہ کام کہ اگر میں یہاں پہ اس ایڈ کو کلک کروں تو اس کا view یہاں چاہیے dislika تکرائی کلک کروں تو اس کا view یہاں چاہیے تو یہ کیسے ہوگا یہ کرنے کے لئے 것도 z Tall اس کا قصہ ہے اور اگر میں یہاں آگر آگتا ہوں اب چھوکا ہم اپنی پیجھنا شاہر آنے اگر آپ کو پیج سامنے رائعیڈ سائٹ پر کیسے آئے میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا وہی کوڈ میں دوبارہ کروں گا جس میں نے کل بتایا تھا تو کل بھی میں نے جیسے ایک میں نے لیا تھا ای ٹھنک ایڈ کے نام سے ہاں یہ ہے تو اس میں میں نے آپ کو یہ میں نے کوپی کیا تھا گلانس سے گلانس کے اندر جو بلنک ٹیمپلیٹ تھا وہاں سے میں نے کوپی کیا تھا آپ کے سامنے اگر آپ کو نہیں یاد ہو تو اس کو دیکھ لی جیگا میں نے اپنے اپنے اس کے اندر کیا ہوا ہے یعنی تیمپلے ایمپلیمنٹ والا جو کام کیا ہوا ہے یہ نمبر تری والا جس میں میں نے ویو پہ تیمپلے ایمپلیمنٹ آن ویوز آف ایلین ریزرویشن امپلیکیشن تو بیسکلی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا میں نے اس گلاس کے اندر سے گلاس میں سے کیسے کون سا کورڈ اٹھایا تھا تو وہی کورڈ میں نے اٹھا گیا یہاں پاس کیا تھا تو میں اسی کو دوبارہ دیتا ہوں تو یہ ہمارا جو کورڈ تھا جس کے اندر کیا تھا کہ ہیڈر سیکشن تھا یعنی ہیڈر سیکشن تھا یہاں پہ جو نمبر آرہا ہے سوری جو نمبر آرہا ہے یہ نمبر تو میں نے لے لیا لے آؤٹ کے پیج سے یہ تو میرے پاس آگیا اب میں جاتا ہیڈر بھی آجائے اور اس کے ساتھ پھر ہمارا پیج اس کے نیچے آجائے تو سبتا ہے ہیڈر کا جو کورڈ تھا وہ یہ والا ہیڈر کا کورڈ ہے جب آپ کے گلانس کے اندر ہیڈر کا کورڈ ہے تو ہیڈر ڈیش لیفت کے نام سے سی ایس ایس بنی ہوئی ہے یہ ہیڈر کا کورڈ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی آپ چاہتے ہو اس کورڈ کو آپ نے سیلیکٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ یہ والا کورڈ بھی ہے کیونکہ یہ سی ایس ایس ہے جو کہ رائٹ انڈ سائٹ پہ اس ویو کو کھولے گی یہ ہیڈر کو لے کر آئے گا اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کورڈ ضروری ہے رائٹ انڈ سائٹ پہ پیچھ کو لانے کے لیے تو اس کو میں کپی کرتا ہوں اور کپی کر کے جو ابھی ہم نے بنایا تھا ایرو پلین کے اندر کریٹ کا میتھرڈ میں اس میں اس کو پاس کر دیتا ہوں اس جگہ پہ یہاں پہ آپ نے پاس کرنا ہوگا جو کریٹ لکھا وہ اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ پاس کرنا ہوگا پیسٹ کرنا ہوگا تو میں نے پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہی میرے پاس جو ہے وہ میں نے ویو کو پاس کر دیا کنٹر شیپ بھی کر کے اس کو کمپائل کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ رنگ کر کے دکھاتا ہوں تو جیسے اچھا اب دوسری بات جو ایرو پلین کے اس میں جو لکھا ہوا ہے ایرو پلین اس کے اندر ایڈ لکھا اس کے اوپر اس سے لنک دینا ہے اس ایڈ کے اوپر میں لنک دینا چاہتا ہوں اس کریئٹ کے ویو کا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ ایڈ من لی آٹ پہ جائیں گے آپ یہاں دیکھیں جیسے یہ ایرو پلین لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ ایڈ کا ایڈ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا رہا ہے اب جسے میں نے کہا ایڈ پلین کر دیتا ہوں یہ ایڈ پلین لکھا ہوا جائے گا دیکھیں جی اور یہاں پہ آکے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ویو کا نام جو ایکشن ازر کا اس کا نام دینا ہے وہ میرے پاس ہے اس کا نام دینا ہے وہ میرے پاس ہے ک Greetings موجود موجود صحاب قليل وہ ہے ایرو پلین کے نام سے ہم دیکھیں ایرو پلین تو ایرو پلین کے نام سے کنٹرولر ہے کنٹرولر گردنے جو جو میتھاڈ ہے وہ کنٹرولر کے نام سے ایٹ پلین لکھاوائے گا ٹھیک ہے جی اور جیسے میں سکر لکھوں گا پہ سامنے کھل جائے گا چلا کے دکھاتا آپ کو میں اس کو کھول لیتا ہوں سلیش کیا اور میں نے ایڈمن دیا اور بلکہ ایڈمن لاغن دے میں لاغن کر لیتا ہوں میں نے کہا ایڈمن پاسور دیا 123 اگر 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 میں یہ لاغن نہیں کرتا نا ڈیریکلی ڈیش بورٹ ہی لے آتا تو بھی ڈیش بورٹ پر چلے جاتا تو پھر آپ کیا کرو ڈیش بورٹ کو جب ایڈمن لاغن پر چلے جاتا ہوں میں بھی کر کے دکھا جاتا ہوں اچھا تو یہاں پہلے تو اس کو کمیٹ کرتا ہے دیکھیں ایڈ پلین لکھا آ گیا جب اس کو کلک کروں گا تو پیج میرا اس آئیڈ پر رائٹن سائیڈ پر آ جائے گا دیکھیں یہ آ گیا رائٹن سائیڈ پر اس کے فاللنگ ہے تو ہی ہوا لیکر رائٹن سائیڈ پر آ گیا اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہو چینج کر سکتے ہو ہم نے کہا ایڈ پلین مجھے ایڈ کر رہا ہے جیسے میں نے کہا شاہین ایل لائن کر دیتا ہوں اور کیویسٹی میں دیتا ہوں مثالے 150 سیٹس کی دیتا ہوں اور پرائز میں سکی کر دیتا ہوں فر ایڈ پلین مجھے ایڈ کر دیا ہم نے کریئر کا وقت پریس کر دیا اچھا کریئر کرنے پر اچھا کریئر کرنے پر یہ کہاں لے کے جائے یہ بہت بھی بات ہے یہ تو دائرکلی انڈیکس پر لے کر آ گیا تو اس نے کہا اللہ تو نہیں کیا کیونکہ بائیڈی فل اسکی فولڈنگ میں ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ جب ہم کریئر کرتے ہیں تو کریئر کرنے کے بعد یہ آپ کو دائرکلی جو ہے وہ کہا لیتا ہے انڈیکس پر اس کوڈ کی وجہ سے دیکھا اس کوڈ کی وجہ سے یہاں پر جو کنٹولر بنا ہوئے ہیں کنٹولر میں آپ آئے ہیں کنٹولر میں کریں گے یہ تو بیسکلی لنک ہے یہ تو لنک پر آتا ہے اس کو بھی ضرورت نہیں ہے پہلے تو اس کو بھی بند کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ضرورت نہیں ہے پھر جو آپ کے پاس یہاں پہ اس نے کنٹولر بنایا ہے جو سکیفولٹی سے کنٹولر بنایا ہے اس پہ کریئر کا مطر ہے اس نے یہاں پہ ریٹن کیا ہوا ہے انڈیکس کو تو اس کو اٹا دو اور میں ریٹن کر دیتا ہوں اس کو ویو کو دیکھا جی اب یہ آپ کو انڈیکس پر نہیں لے جائے گا جب کریئر ہو جائے گا تو آپ کو انڈیکس پر لے جائے گا بلکہ اسی پہ رکھے گا اسی پیچ پہ ہی رکھے گا آپ کو ریٹن بیو جائے سوالا بھی کریئر کے بیو پہ ہی آپ کو رکھے گا پھر یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ایک میسیج بھی پاس کر لیتا ہے اگر یہ سیو ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے کہا یہاں دیتی ہے ہم نے کہا ویو بیک اور یہاں پہ ہم نے کوئی بھی ایک ویریبل لے لیا ہے میں ہم کنم سے لے لیتا ہوں کسی بھی طرح سے لیتا ہے ہم نے کہا ریکارڈ سیفٹ دیکھیں اور اس کو میں یہاں پہ آکے جو میں ایرو پلین کے اندار کیریٹ ہے یہاں پہ اس کو ریٹن لے لیتا ہے کسی بھی جیگہ پہ لے لیں یہاں پہ کریٹ لکھا ہوا ہے ہم نے کہا کیریٹ ایرو پلین بھی لکھ لیتا ہے دیکھیں اور اس کے نیچے میں یہاں پہ مرسی پاس کر دیتا ہوں اور میں نے ہیڈنگ ہی پاس کر دیا میں نے کہا ایش تری اور ہم نے کہا دیا ایڈ داریٹ ویو بیک ڈاٹ ایم دیکھیں چلیں کنٹلل شیپ بھی کر کے اب اس کو کمپیل کر لے اچھا اس طرح میں اب جب ایڈ ہو جائے گا تو کیا ہوگا اچھا اب دیکھیں جب میں اس کو رنڈ کروں گا میں اس کو رنڈ کرتا ہوں اب جائے ایک بات سبجھئے گا اس سے ڈیریک میں نے میچوں کے اسی ویو پہ تھا میں نے ویسے سے رنڈ کر دیا تو یہ ویو پہ لے کر آگیا اب آپ کیا کرو گی اب آپ جہاں لگ ان دو ہوا نہیں ہے ایڈمن دو لگ ان نہیں ہے اس کا مطلب ہے کسی کے پاس یہ آگیا یو آرل ہوگا تو وہ تو لائلی سے پہنچ جائے گا تو لگ ان کے امیو تو ختم ہو گئی پھر آپ کیا کریں گے جو میں نے وہاں پہ اشری بی گیٹ کے اندر لگ اندر جو کوڈ لگایا تھا سیشن کو چیک کیا تھا وہ آپ یہاں پاس کریں گے ہر میتھرڈ میں آپ کو پاس کرنا بڑے گا میں اپنے کے امیے کر دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ کیا کر لیتے ہیں میں اس کو ایلین آر ایڈ کرتا ہوں پی ایڈ کر لیتا ہوں میں نے اپنے کے اپنے کے ہنڈرڈ اور اس کے پرائز دیتا ہوں ایٹین تھاؤزن میں کریٹ کرتا ہوں دکھاتا ہوں کہ یہ اسی پیچ پر رکھے گا اور ایک میسیج پاس کر دے گا تو یہ دیکھیں آپ جہاں پہ کریٹ کیا ہے پہلے میں یہ ویو اور حکم کبیٹ کر دو پھر آخر میں یہ سب رسکشن لگا دوں گا پہلے میں دیکھیں یہیں پہ آگیا ہے ریکارڈ سیف کارا ہے میں اس پہلے میں اسی طرح سے آگے کر کے پاس کر لیں تاکہ کلیر ہو جائے یا کلر اس کو چینج کر لیں ریکارڈ سیف آگیا ہے اور آپ کو اسی ویو پر رکھا ہوا ہے اور آپ کو انڈیکس پہلے پہلے نہیں لگے گیا پہلے تو یہ مسئلہ لگیا ہے پہلے میں یہ سی طریقے سے اس کو کل کروں گا کس پہ admin layout پہ ہے تو admin layout پہ آگئے آپ نے جب view details لکھا ہوا ہے اس کی میں یہاں میں دے دوں گا اپنے method کا نام وہ ہے میرا index کے نام سے اور index کے اندر یہاں پہ aeroplane میرے پر جو ہے وہ controller کا نام ہے میں نے کہا controller کا نام دے دیا ایرو plane ہمارے controller کا نام ہے اور index ہمارے view کا نام ہے اب میں جب سے run کرتا ہوں تو اس کوئی data بھی مشہ ہو جائے گا پھر آپ کو یہاں یہ بھی کرنا پڑے گا پھر آپ کو اس کے index پہ آکے یہ index پہ آکے یہاں index جو اس کا بنا ہوا ہے اس میں بھی آکے آپ نے وہی code paste کرنا پڑے گا جو ابھی ہم نے create میں paste کیا تھا آپ نے یہی سارا code یہاں بھی دینا ہوگا تاکہ write inside پہ data آجائے نا اور ساتھ میں اوپر header بھی آجائے تو یہ آپ کا header کا code ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس یہاں تک header سے شروع کرتا ہوں میں اور اس جگہ تاک آپ کا جو ہے write inside پہ لانے کی css record ہے اچھا یہ div بن نہیں ہوئی ہے lastment div بن کر دیں کیونکہ یہ green mark کہا رہا ہے div بن نہیں ہے تو آپ اس کو lastment div کو بند کر لیں جب ہمارے div اس جگہ پہ اس کے پاس اپنے div کو بند کر دیں تو یہ آپ کا error بھی جہاں پہ solve جائے گا اچھا یہ warning ہے اسے کوئی خاص فکر نہیں مرتا اچھا index پہ آکے ہم میں اس جگہ پہ آکے اس کو code کو paste کر دیتا ہوں دیکھا جہاں چھا تو آپ نے انڈیکسے مجھے کنطل شپ بھی کر کے میں نے کمپائل کیا انڈیکس بھی جو میرے وہ رائٹھ سائیڈ پہ آ دائے گا دیکھا جہاں اچھا اس کو ڈریکلی رن کر دیتا ہوں تو یہ کھلے گا نہیں تو مجھے لگن کرنا پڑے گا last میں میں بتاؤں گا کس طرح سے ہر حالت میں لگن کرنا پڑتا ہوں کیسے ہوتا ہوں فیلال میں اس کو کلک کرتا ہوں ہمارا بچہے گا بچھے گا دیکھے میں آرابلینjs بھائیں گے نیوٹ سے نیوٹ کے لئے نیوٹ سے ہمارا ہے کیا آپ کو یادم نیوٹ سے سکنے کے لئے کسین سے سکے ہیں ہمارا بچہ سکرے گا اور ایک شرح ہے اسے یہاں کروچہ cuidado کی طرف ہے یہاں کرتا ہے ان کے لیے ایڈ پلان اسے ٹھٹا ہے نہیںضرت رائطے وہ پس ایڈیٹ کریں پر چک گزتے ہیں اب ایڈ پلان صاحب ہزا کے لیے ہوئے اور اگر میں اسے نامرئے اور ہی کو شار続 کرتا کر رہا ہے اس کا ہمارا کام بھی کچھ صحیح چل رہا ہے سمودلی چل رہا ہے اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی بڑے اس کے ہولڈنگیں تو ہی کر دیا تو آسانی سے کام ہو گیا اسی طرح سے اگر میں ایڈیٹ کا اپشن بھی رکھنا جاتا ہوں اس کے اندر یہ ایک ایڈیٹ بھی دینا جاتا ہوں ایڈیٹ بھی دے سکتے ہیں اچھا بلکہ ایک ایشو آئے گا ہم ایڈیٹ تو دیں گے لیکن کس کے ڈیٹا کو ایڈیٹ کرے گا تو جو سامنے اگر اس کے وہ بٹن آ رہا ہے تو وہ تو اس کے اس کی آئیڈی کو لے کے آ رہا ہے تو ہم اس کے اوپر لاسکتے ہیں تو بجائے اس کے ویو پر جا کے ہم چینج کر لیتے ہیں اب جیسے یہاں پہ یہ دینا ہمارے پاس آ رہا ہے تو آلریڈی اس کے فولڈنگ بھی ہوئی بھی اس کا ویو بھی ہوئی تو سیو سے اس کو جانا ڈسپلی کرا دیں ایڈیٹ والے کو سیو یہاں پاس کرا دیں باقی تو کچھ بھی نہیں کرنا تو جیسے ہمیں اس دینا کو ایڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایڈیٹ تو کرے گا یہ دیکھیں کیا کرے گا یہ ٹیریکلی الگ سے کھولے گا کیونکہ میں رائیڈی سائیڈ پہ تو سن لیا نہیں ہے تو اس کو سیو اتنا ہی کرنا ہے کہ جو ایڈیٹ کا ویو بن رہا ہے تو بٹن دینے کی ضرورت میں بٹن آگا دیں گے تو کس کے دینا کو ایڈیٹ کرے گا تو یہ کس نے مارک رو جائے گا بہت سارے ریکارڈ سے کونسے ریکارڈ کو ایڈیٹ کرے تو اگر میں یہاں پہ ایڈیٹ کرتا ہوں تو اسی رو کی جو ایڈی ہے جو جونی کی نمبر ہے اس کو لے لیتا ہے تو پھر آپ نے سیمپل ایڈیٹ پہ جانا ہے جو بیو بنایا ہے میرے تک ہم سے اتنا ہی ہے کہ اس کو سیو رائیڈن پہ لے آو تو رائیڈن پہ لے آو تو یہاں کود ہمارا رائیڈن پہ لانے کے لیے تھا وہ میں یہاں پہ پاس کر دیا آپ جو پیچھے چھپ گیا تھا اس کے نیو بار کے پیچھے چھپ گیا گا کیونکہ نیو بار آپ کے لی آوٹ کے پیچھ پر آیا گا وہ تو ہٹ نہیں سکتا تو اس کے پیچھے چھپ گیا تھا تو چھپے گا نہیں بلکہ رائیڈن سائٹ پہ ڈیٹا شو کر دے گا پھر آپ جیساں مجھے سٹیک کرنا ہے تو میں نے آپ ایڈیٹ کر دیا تو آپ کا جو ڈیٹا یہیں پہ اسی جگہ پہ رائیڈن سائٹ پہ ہی شو کر دے گا اور اسی شاہیڈن لائن کے ڈیٹا ہی لے کر آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں لیکھر آ گیا میں آپ اس کے نام چینج کر لیتا ہوں کہ شاہیڈن لائن میں پہ ڈبل ہو گئی ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں ہم نے کہا ایر بلو ایر بلو کر دیتا ہے ٹھیک ہے جہا اور پرائز بھی اس کے میں سیونٹین تھاؤزن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جہا سیٹنگ کیپسٹی بھی کم کر دیتا ہے ہم نے کہا اسی ہے اور اس کو میں نے سیف کر دیا یہاں پہ ایر ایڈ لکھ دیں ایر ایڈ لکھ اب آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس وقت اب ایر بلو ہو گیا آپ کے پاس تو بلا ساری سے کام ہو گیا اس طرح ڈیلیٹ کے لیے بھی یہ کر لیں یہاں پہ ڈیلیٹ کا اپشن موجود ہے اس ڈیلیٹ کے اوپر بھی جا کے سیو آ سیو اسے کو بھی بیس کر دیں تو اب جب میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو دیکھیں یہ آپ کے پاس چوئے میں اسی پوچھے گا تو لیکن سب کوئی پوچھے گا تو جا رہا ہے اس کے بیچے کام تو یہ ہی کر رہا ہے اس کے پیچھے جا رہا ہے تو پھر آپ نے یہاں پر آ کے سیمپل جو ڈیلیٹ کے نام سے اس نے اس کے پیچھے جو ویو بنایا ہے اس پہ بھی آپ آ کے اپنا رائٹ ان سائیڈ بلا اور ہیڈر بلا کوڈ پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے جو پھر میں انڈیکس پہ آتا ہوں یہاں سے شو کرتا ہوں مجھے اگر کوئی ڈیٹا نہیں چاہیے تو اس کو ہم ڈیلیٹ بھی کر لیتے ہیں یہاں سے تو بڑے آسانی سے کام ہوتا ہے صرف آپ کو ٹیکنک پتا ہوگے کام کرنا کیسے اور کوئی اس کام مشکل نہیں ہے اس میں کام کرنا تاہمیسی بہت آسان ہے آپ کو ٹیکنک پتا ہوگی آپ دیکھو کہ میں پاس یہ پی آئی ای ریپیٹ ہوا تھا میں اس کو جاتا ہوں ریموو کر دے تو اس کو ڈیلیٹ کا بٹن پیس کر دیا تو آپ کو اسی سی سیٹ پہ یہ اچھا ڈیلیٹ کا انس پر بٹن پیس کر دیا کام کر رؤی دیکھیں ٹھیکی نا ہم اپنے ریپیہ ہوگیا تو بڑی ایساس کام تینوں کا ماری انسر بھی شکوں وہ آپ ڈیلیٹ بھی رہے اور چوہتھ اسدے روز اور انڈیکسوں Ei انا ہم دیکھو اسی طرح سے آپ ڈیلیٹ encounter ہوگے میں آپ نے verdad کام یہی کرنا ہے وہی اپنے کنٹرولر بنانا ہے سارا کام وہی آپ کا تو اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ کنٹرولر پر آنا ہے اور ایڈ کلک کیا اپنے کا ایڈ کنٹرولر اور یہ میں وہ اس کے فلڈنگ سے لے لیتا ہوں اور جہاں اس صفحہ میں نے فلائٹ بوکنگ آہ جی فلائٹ بوکنگ ہمارے پاس ہے جی بلکل میں فلائٹ بوکنگ ہی انٹیڈیز بنائی اس کے لیے میں اسی کو جوز کر لیتا ہوں ایروپلین ایڈ ہو چکا ہے ٹکٹ ریزرویشن ہم جو ہے وہ یوزر کر رہیں گے تو یہ دو ہی چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈ میں کے لیے باقی یوزر کے لیے استعمال ہوگی میں فلائٹ بوکنگ لیتا ہوں اور اس کو بھی سی ایس کی کلاس میری وہی ہے ڈی بیوالی کلاس وہی ہے اور اس کے ساتھ اس کو بھی ایڈ میں لیا اوٹ پر بھی چاہیے اس کے نام میں فلائٹ بوکنگ رکھا ہوا ہے چلو ہم یہی رہ دیتے ہیں فلائٹ بوکنگ رہ دیتے ہیں اور میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ بھی سکیفولڈن کے تھوڑ ہو جائے گا یہ گاں بھی آپ کا سکیفولڈن کے تھوڑ ہو گیا یہاں بر ہی آپ کو سارے سٹیپ وہی کرنے جب ہی ہم نے کیا تھے ایروپلین سے فارغ ہو گیا اس کو میں سے ارادتا ہوں اور میرا کوبی ہوا ہے پیسٹ کرنے میں جانتے پیسٹ کرتا رہوں گا اچھا یہاں پر بھی جو ہے وہ کریئٹ جیسے اب کے باس آئے گا تو ہم یہ کریئٹ کے میتر پر آجاتے ہیں کریئٹ کے میتر پر ہم نے کیا کے چیننگ کی دی پہلے تو میں اس کو کوٹ پیسٹ کر دوں گا بعد بھی وقت لیتے ہیں فسا نہیں اب وہ کیا کیا لے کر آئے گا کون کو اس کوئلن لکھے آئے گا چلو میں پہلے تو اس کوئلن کو میں پیسٹ کر دیتا جو میں نے کوپی کیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد رائٹ اینڈ سائٹ پہ بھی آ جائے گا ہیڈر بھی آ جائے گا کنٹلو شپ بھی کر کے میں سے کمپائل کرتا ہوں اگر کوئی کولم مجھے نہیں چاہیے تو اس کو میں حضر ریموو کر سکتا ہوں اور یہاں پہ آکے ہم نے کسٹمر نے ایم بھی آ رہا ہے آپ کے بعد کسٹمر ایڈریس بھی جال رہے ہیں آئے آ سوری یہ بیقا سا میں نے فلائٹ بوکنگ ہم نے یہاں بنائی تھی اینڈریس تو ایڈمن ہو گیا ہمارے پاس یوزر اکاؤنٹس اچھا ہوگا لگے ایروپلین میں نے ایڈ کرا دیا اور یہاں پہ فلائٹ ہے جس کا انتر ایک ست کسٹمر نہیں مگر میں بھی ایڈ کروں گا فلائٹ بوکنگ اور ٹکٹ ریزیرویشن نہیں مجھے ایروپلین انفو اور ایڈمین ہو گیا ہم نے ایروپلین انفو پہ ایروپلین ایڈ کرنا ہم نے کٹ چکے یہاں پہ ایروپلین بھی ایڈ ہو گیا ہمارے پاس پرائیس بھی سکیٹ ہو گیا اور فلائٹ بکنگ اندر مجھے ایک انٹریز شاید میں بھی اور بنانی پڑ جائے جس میں میں یہاں پہ کیونکہ دیکھیں میں نے ایروپلین تو ایڈ کر دیا اب مجھے فلائٹ ایڈ کر دی ہے اور فلائٹ ایڈ کرنے کے لیے اچھا میں نے جو انٹریز بنائی تھی کیونکہ میں نے جانب میں آرہا ہے کہ اس وقت جب میں نے کام کیا تھا تو پوکنگ آئی ڈ آئی تھی کسٹمر نیم کیونکہ کسٹمر نیم تو یہاں پر جنیٹ ہوگا نہیں کیونکہ ابھی تک تو کسٹمر تو نہیں ہے تو ہم سے ایڈ کر رہے ہیں تو یہ میں نے جو ہے وہ یوزر کے لیے بنایا تھا اور اچھا سہی ٹکٹ ریزرویشن ٹکٹ ریزرویشن کے نام سے جو میں نے انٹریز بنائی ہے یہ بیسیکلی میرے پاس جو ہے وہ اس پہ پلین آئیڈی بھی آرہی ہے ایروپلین کی انفرمیشن بھی آرہی ہے پلین کی سیڈز بھی آرہی ہے ریزرویشن پرائز بھی آرہی ہے اور یہاں پہ فلائٹ بکنگ تو فلائٹ بکنگ ہمارے پاس سے ہی اٹھائے گا اور پھر یہ ٹکٹ ریزرویشن پر بنائی ہے اب ہمیں جو بنایا ہے یہ بیسٹک ہوگی ہے اس کو میں ریمو کر دیتا ہوں فلائٹ بکنگ مجھے نہیں چاہیے تو اس کو میں یہ آزے دیلیٹ کر دیتا ہوں اور اسی درگے سے اس کے فیوز کے بھی ریمو کر دیتا ہوں اب جو میں بناوں گا وہ میں بناوں گا ٹکٹ ریزرویشن کے لیے تو کنٹرل شیپٹ کر کے بھیلے کمپیل کر لیے میرے کوڈ کو اور پھر اس کے پاس یہاں کنٹرلر پر آ کے ٹکٹ ریزرویشن کے نام سے جو ہم نے انٹیٹیز بنای ہے میں اس پہ کام کروں گا جس کے اوپر میں نے فلائٹ ایڈ کرنی ہے تو ٹکٹ ریزرویشن کے نام سے جو انٹیٹیز بنی ہے میں اس کو جوز کروں گا اور نام اس کو میں رکھ دیتا ہوں چینج کر لیتا ہوں میں نے کہا ٹکٹ ریزرویشن کے نام سے کر لیتا ہوں اور ایڈمن لیا اوڈیز کو دے لیتا ہوں یہاں پہ وہ کریئٹ کرے گا اور اس کے حضر میں کیا کریئٹ کرے گا ٹکٹ کو کریئٹ کرے گا یہاں پہ پلین کے سیٹس ہوگا سب چیزیں کریئٹ کرے گا اور یہاں پہ بھی ہم وہی کرتے ہیں ریٹن بیو کر کے انڈیکس فنل لے کے جائے اور اس کو میں یہیں چھوڑ دوں گا تو میں نے ریٹن بیو جو ہم نے ابھی کوڈ کیا تھا وہ سارا کوڈ یہاں ریپیٹ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ہم یہاں بھی ایک میسیج بھی پاس کر دیتے ہیں ہم نے کا ویو بیگ ڈاٹ ایم یا کسی بھی نام سے ہم نے کا ریکارڈ سیوڈ اور اس کا ہم ریٹن لے لیں گے کریئٹ کے نام سے اس کا جو میتب بنایا ہے اس پہ لے آئے گا اور پہلے تو میں اس کوڈ کو پیسٹ کر دیتا ہوں اگر ایڈل سیٹ پہ بھی آجائے ہمارے پاس ہیڈر بھی آجائے تو میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے ابھی کیا کرنا ہوگا کہ اس میسیج کو بھی ہم پاس کر دیتا ہوں اور میں نے ہیڈنگ ہی دے دیتا ہوں ہم نے ایش تھی دے کے اور اس پہ ہم نے کہا ایڈڈا ریٹ اور ہم نے کہا ویو بیگ ڈاٹ ایم ٹھیک ہے جی پھر اس کے پہ میں کنروشپ بھی کر کے اس کو کمپائل کرتا ہوں دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو آرہے کیا کیا چیزیں یہ مجھے نہیں چاہیے جو چلا کر دیکھ لیں گے اگر اس کو نہیں چاہیے تو اس کو نمو کر دیں گے کوئی ضرور نہیں ہے اور اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور وہ آپ کو وہیں پہ رکھے گا پھر اس کے بعد ہم آگے اس کو چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے جی تو میں اس کو رنگ کرتا ہوں اچھا اس کو بھی لینے کے لیے وہی بات ہے اس کو میں لانا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ ٹکٹ ریزرف کے نام سے جو بنایا ہے اس کو میں یہاں سے اس کو ٹکٹ ریزرف ہی ہمیں چاہیے ہوگا اب آپ نے ایڈمن لی آؤٹ پہ آنا ہے اور ایڈمن لی آؤٹ پہ جہاں پہ ہم نے جو ایڈ کیا تھا ہم نے کہا ایڈ فلائٹ میں تو اس سائز پہ ہی کہتا تھا اس کے تو ہم نے ایڈ فلائٹ کیا اور ایڈ فلائٹ کے اندر آکے ہم نے جو میتھڈ جو دینا ہے وہ ہمارے پاس کلی ایڈ کے نام سے یہ ہے ٹھیک ہے جی جیسے ہم نے اوپر کیا تھا سیم وہی ہے اور یہاں پہ جو کنٹرولر کے نام میں وہ ہے میرے پاس ایروپلین والا تو اب ہم نے ٹکٹ ریزرف کے نام سے ہم نے کہا ٹکٹ ریزرف ٹھیک ہے نیسے مطلب ہے اس پہ لے کے جائے گا اور اس پہ لنک بھی بن گیا دیریکلی رن کرتا ہوں اسی کو رن کرتا ہوں دیریکلی اسی پیچ کو کھول دے گا اور ویو پہ بھی سوڑی اب تو یہ سلائش کر کے میں لگن کر لیتا ہوں لگن نہیں بھی کروں تو بھی ہو جائے گا کیونکہ میں نے کوئی ڈیش بورٹ کو کنڈیشن نہیں رکھی کہ ہم یہاں بھی لگائیں گے تو ہمیں دیکھا میں وہ دکھاتا ہوں اگر میں یہاں بھی لگاؤں گا تو یہ دیش بورٹ بھی لے جائے گا تو دیش بورٹ بھی لے جائے گا لگنگ کی ضرورت نہیں ہے لگنگ ہم اس کو رکنا بڑے گا اسے آئند پر کراؤں گا کیا نام رکھا تھا ہم نے دیش بورٹ کا آچھا دیش بورٹ ایڈمن کے اندر تھا ہم پہ لگیں گے ایڈمن اور ایڈمن کے اندر دیش بورٹ وہ میں سب سے ہند پہ کراؤں گا تو یہاں پہ فلیٹ پہ آجاتے ہیں اور میں یہاں پہ ہے ایڈ فلیٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا ہے ہمارا ہے رائٹ ان سائٹ پہ اس کا پیچھ کھل جائے گا اچھا آ اچھا 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 یہاں پہ آپ ڈرپڈاؤن دے سکتے ہو یہاں پہ اگر آپ ڈرپڈاؤں دینا چاکتے ہو تو وہاں پہ اپشن دے دو یا پھر انہم یوز کر لو انہم یوز کرو تو یہاں پھر دیا جائیں گے تو اب انہم یوز کرو گے تو تو بھی اس شرط میں دوپ دن بنا دے گا اور اگر آپ دوسری رو چاہتے ہو تو پیو میں جا کے آپشن کا میتھڈ لگا لوگے تو بھی آپ کا دوپ دن آ جائے گا تو یہ آپ خود ہی کر لی جائے گا اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو کمنٹ کر دیجئے گا میں کر کے دکھا دوں گا فیلال میں کہتا ہوں کراچی اور کراچی سے اس کو جانا ہے لاہور اور ڈیپارچر ڈیٹ آجا ڈیٹ کے لیے بھی نمبر آ جائے گا کلینڈر آ جائے گا اس کو واپس اپنا اس کی ٹائپ جو ہے وہ ڈیٹ رکھ لے تو کلینڈر آ جائے گا تو وہ بھی آپ کر لیجئے گا میں سب چیزیں بہلے سمجھا چکا ہوں فلال میں کہتا ہوں ایک 2020 بلکہ نہیں اس کو میں لے کر آتا ہوں منت سیکنڈ ہے اور ڈیٹ میں اس کو دیتا ہوں آج تاریخ ہے فلائٹ کا ٹائم بھی آپ دے سکتے ہو اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ میتھڈیوز کر لوگے تو فلال یا میں بعد میں بھی ہو سکتے کل بھی کرا دوں اگر آپ کو کوشش کی جگہ نہیں ہو سکے تو پھر مجھے تھوڑے چینج کرنی پڑے گی میں یہاں پہ چینج کر دوں گا میں سو ٹائم دیتا ہوں میں کہتا گیارہ وچ کے چالیس اور میں نے دیا پی ایم کی فلائٹ ہے ائر بلو آپ کے پاس جو ہے وہ پلین آئیڈی ہے دیکھیں آپ کے پاس جی دیکھیں ائر بلو شائن ائر اور پی آئی آپ کے بساری ہے کیونکہ آپ نے اس کو اندر شیئر کیا ہے اس ٹیبل کو جس کے اندر ہم نے پلین ایڈ کیا تھا تو یہاں سے ہم لے لیں گے ہم نے کہا شائن ایل لائن ہے اور سیٹس میں یہاں پہ دیتا ہوں پابلی لیور سیٹس ہے وہ ہے ہنڈرڈ ہے اور پرائز میں اس کو دیتا ہوں پرائز میں نے وہاں بھی دی بھی ہے وہاںرجہ سے پلین آئیڈ ہو رہی ہے یہاں پہ پر قراجی سے لاؤ کا فیعر کچھ اور ہوگا قراجی سے اسلامباتorf فیعر کچھ اور ہوگا قراجی سے کوئٹا کچھ اور کردہ آپ کا کا کچھ اور ہوگا یہاں پر پرائز چاہیئے یہ ہونی چاہیئے لیکن وہاں سے پلین آئیڈ ہونا چاہیئے پلین کی ٹائپ ہم کچھ پی رکھے لیتے ہیں ہم نے مثال ہے بیسٹ کللے جب پلین کا نام رکھتے ہیں میں کریئیٹ کا مطل دیتا ہوں انٹیٹیز میں میں نے شاید کچھ کنڈیشن لگائی تھی ہاں برکل صحیح ہے مجھے اس پر ڈاؤٹ ہے کہ انٹیٹیز میں کچھ گرپڑ ہوگی میں نے انٹیٹی بناتے ہوئے کچھ کنڈیشن لگائی بھی تھی دیت و ٹائم میں مسئلہ آ رہا ہوا چونکہ وہاں پہ دیت و ٹائم کا جو تھا وہ میں نے کلینڈر ہی لگانا پڑے گا آپ دیکھیں انٹیٹی کے انفراسٹرکچر کے ایسے ہیں رہا دیا ہے میں آپ کو بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے انٹیٹیز کے اندر جب ہی ہمیں کام کر رہے تھے تو میں نے انٹیٹیز بنائی دیا ہے ٹائم میں نے انٹیٹیز بنائی دیا ہے اس کے اندر ٹائم میں میں نے ٹائم میں میں نے کیا کیا تھا کہ جیسے اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹ ہے شیئر ہو گئی ہے پلین سیٹ اور میں چلے لگ دیا اور جاہ پارچر ڈیٹ اچھا یہاں میں نے جو اسٹنگ لیا ہے اب اسٹنگ کی جگہ پھر آپ جہاں پہ ڈیٹ ٹائم کر لیں تو آپ کو ڈیٹ ٹائم پکر آ جائے گا آپ کے پاس تو وہ بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کو دوبارہ سے مائیگریشن کرنی پڑے گی ہے یہ میں نے بعد میں گناتا ہے چلے اس کا پھر یہ ایک سولیشن اور بھی ہے اس کا سولیشن پھر یہ ہے کہ میں ڈیریکلی ویو پہ جا کے بھی چینج کر سکتا ہے میں نے کہا ہے کافی بڑی ریکارڈگ ہو جائے گی تو آپ یہاں تک کام کریں پھر اس کے بعد نیکسٹ میں میں اسی کے ویو میں جا کے چینج کر دکھاتا ہوں جس میں میں اس کے پھر یہاں پہ دیٹ ٹائم کر دیتا ہوں تو دیٹ ٹائم کے مسئلہ رہا ہے ٹائم کے ٹائم کے مسئلہ رہا ہے تو ان کے ساتھ اگر میں یہاں پہ دیٹ ٹائم دینا چاہتا ہوں تو بدین اس صورت میں 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 جا کے بھی چینج کر لوں گا تو وہاں سے چینج ہو جائے گا میں ایسا بھی کرتا ہوں تو آپ یہاں تک کام کریں اور اس کے بعد پہ جو ہے فردر میں جو ہے وہ اس کے ویو میں چینج کر دیتا ہوں میں بھی اس سطح میں ابھی ہی ابھی کیا بنا دیتا ہوں اس کے بعد ہی میں اس کی ریکارڈنگ کر دیتا ہوں تو آپ یہاں تک کام کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اس مسئلے کو جو ہے سکون سے دیکھ کے اور اس کو حل کر دیتے ہیں ٹیک ہے جی اللہ حافظ